میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبیٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبیٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیڑھ دوں گا جب ہم دو اسیملیز ہماری جو پختونخواہ کی اسیملی اور ہماری جو پنجاب کی اسیملی ہے اس کے اس میں اس کو ہم ڈیزولو کریں گے اس میں سے نکل کے ہم الیکشن انانس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تیس یا غالبا ایک سو پچیس نیشنل اسیملی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استیفہ قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیملی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے استیفہ قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیملی سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیملیز ریزولو ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تیرہ تاریخ سترہ تاریخ کو میں ڈیٹھ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن مورڈ میں اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ستر فیصد ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسیم سارے ملک کا یہ الیکشن کروا دیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہی ہم مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریاب اس طرح اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جدر یہ بڑے عرام سے واضح کی گزار رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ تھری آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسنگ الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو لیبیٹی چوک جہاں ہماری گیترنگ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹھ دوں گا جسے ہم اپنی دو سیملیوں سے نکل جائیں گے کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے کٹھا کرتی ہیں اور پھر توشہ خانہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا کوئی چیز عمران خان نے الیگل نہیں کی کوئی کسی قسم کا ناج تک پہلے قانون توڑا ہے نہ آج توڑے گا نہ کبھی آگے بھی توڑے گا لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری کیوں ڈاکہ مارا ہے کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالا غیر قانونی ہے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی ہے کیوں نہیں یہ الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے نواز شریف تو چلے مفرور ہے ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے کیوں نہیں اس کے پر آگے کیس چلتا کیوں نہیں زرداری زرداری تو میمبر آف پارلمنٹ ہے کیوں نہیں اس کا نیپ کا کیس کھولتا کہ تین گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے تو سب سے آسان کام ہے میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے وہ مجھے پریزنٹ کرے میں توشہ خانہ میں ڈال دوں آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تا اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رات کی ہیں اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگنس عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے میں آج آپ ساری قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے نہ انتشار ہوگا آگئی ملک کے اندر حالات برے ہیں آگئی یہاں سیاسی استقام نہیں ہے آگئی اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائے کریں کیسز کریں ایف آئی آر کریں میرے اوپر تیس ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو میں یہاں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں ہی لڑا ہوں کیس میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہے انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناکاونٹ کرنے کے لیے لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے محتبر ہیں اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں کوئی ماہرین جو کہ پولٹکس کے ایکسپرٹس ہیں باہر سے کوئی مقوالیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں فری اینڈ فیر الیکشن کروا کے اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے